موسیقی 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 منصور علی خان کو میرا جواب یہ کہنا ہے شیر افضل خان مروت صاحب کا مروت صاحب کے چلنے پھرنے کا اڑایا تھا مزاق کس نے منصور علی خان صاحب نے میرے چلنے پھرنے کی جگہوں پر تنز کرنا میرے چلنے پھرنے کی جگہوں پر تنز کرنا آپ کے لیے غیر مناسب تھا تنز کرنا ہے مجھ پر عجی کی دیئے کر رہے ہیں سبھی آپ بھی کی دیئے دیکھ بھی لیجئے بات بھی کی دیئے بات بھی کی دیئے دیکھ بھی لیجئے خاندانی منافق ہیں آپ اسی لیے دوستوں کی جڑیں کھوک لی کیجئے آپ اس کے سوا کر بھی سکتے ہیں اور کیا یعنی جو کر رہے ہیں یہی کیجئے اور اسی طرح میری پسند کے کھانے کو بھی اس قدر بے شرمی سے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے دیکھا کہ منصور علی خان صاحب شیر افضل مروت صاحب کو آئے روز اپنے ٹی وی پروگرام میں اور ویلوگ پر تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور ایسے کہ بھئی کھانے کا مزاق منصور علی خان صاحب ویسے تو بہت لیکچر دیتے ہیں سب کو کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئے کے لونڈے لپاڑے ہیں یہ لونڈے لپاڑے ہیں لیکن ان کو بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے چلنے پھرنے کی جگہوں کا آپ مزاق کھڑاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی مزاق کھڑاتے ہیں کیا کھانے میں پسند ہے اس کو کیا کھانے میں پسند نہیں ہے اسی طرح میری پسند کے کھانے کو بھی اس قدر بے شرمی سے بیان نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کی معلومات کے لیے آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ میں لندن میں چار سال مقیم تھا چار سال کیونکہ شہر عبدالمروت صاحب نے بیرون ملک تعلیم حاصل کیے بلکہ عالی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لندن میں بھی رہے لندن میں میرا چھوٹا بھائی انہوں نے یہ بھی ازاد کی لندن میں میرا چھوٹا بھائی میری بہن میری دوست ہمجماعت اور ساتھی وکیل ہیں مجھ سے متعدد دعوتوں کے لیے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو آفرز آئیں انویٹیشنز آئیں بلکہ کہ آپ اس دعوت میں آجائیں آگے وہ کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں اور چونکہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان سب میں شرکت نہیں کر سکتا میں آپ کو ان پیش کشوں سے فائدہ اٹھانے کی سفارش کروں گا منصور علی خان نے جو تند کیا تھا وہ ان کے سامنے آگئے ہیں کہ بھئی آپ بھی اب آئیں اور میدان میں ادھرہ ستمگر انہوں نے آزمائیں تو تیر آزمائیں جگر آزمائیں تو یہ ساری کہانی ہے اس سے آگے یہ بہت دلچسپ لڑائی ہونے والی ہے آگے میں آپ کو بتانے بھی جا رہا ہوں کہ نمبر کی کہانی کیا ہے نمبر یہ ضرور دیکھئے گا بلکہ سنیے گا میں آپ کے میں آپ کے فائدے اٹھانے کی میں آپ کے لندن کے ٹکٹ کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں میں آپ کے لندن کے ٹکٹ کا بھی بندوبست کر سکتا ہوں کیونکہ آپ اپنے اخراجات پر سفر نہیں کرتے منصور علی خان کو شیر افضل مروض صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے سفر نہیں کرتے جو بھی آپ جہاں بھی جاتے ہیں اور یہاں تو کسی پارٹی کی جانب سے آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہانی ہے ساری کون دیتا ہے وہ ٹکٹ منصور علی خان صاحب کو اور جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹی وی پروگرامز میں اور ویلوگز میں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا آگے وہ لکھتے ہیں انہوں نے دکھا ہے کہ مجھے یقین ہے آپ کو ان مفت کھانوں کا ذائقہ پسند آئے گا مفت کھانوں کا اس کا مطلب ایک اور تنز کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ آپ ایسے موقعے تلاش کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ مختلف محفلوں میں جاتے ہیں اور مفت کھانے کھاتے ہیں سیاسی دعوتیں ہوتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں شیر فضل مروض صاحب کے کھانے کا آپ نے جو مزاک اڑایا ان کے چلنے پھرنے کی جگہوں کا جو مزاک آپ نے اڑایا یہ تو نہیں اڑانا چاہیے منصور بھائی آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ کیا لگتے ہیں چونکہ آپ اپنے وقت سے کمانے کے عادی ہیں آپ اپنے وقت سے کمانے کے عادی ہیں یعنی کہ آپ اپنے پیسوں کی وہ بات کر رہے ہیں definitely اسی لیے میں آپ کو کچھ بڑے ٹائکون سے ملنے میں مدد بھی کر سکتا ہوں بڑے ٹائکون سے ملنے میں بھی مدد کر سکتا ہوں یعنی کہ جن کے پاس بہت زیادہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ کو ان سے بھی ملویا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو تاکہ آپ کے پاس کچھ جیب خرچ ہو کیونکہ منصور علی خان صاحب نے پیسوں کے حوالے سے اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے ان پر تنقید کی تو یہ تمام تر کہانی ہے اور اس سے آگے اور بھی دلچسپ ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنے وی لاؤگز اور ٹی وی پروگرام میں ٹی وی پروگرام میں ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی منصور علی خان صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ اپنے ٹی وی پروگرام میں اور اپنے وی لاؤگز میں تعریف کرتے رہتے ہیں کس کی جن کے لیے شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے لینے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں جن ٹائیک آن سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں تو پھر آپ کو ان کی تعریف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ملیں گے اس سے آگے کیا لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ جو آپ عام طور پر اپنے خیر خواہوں کے لیے کرتے ہیں اپنے خیر خواہوں کے لیے سمجھتے تو اسی کہہ ہو آپ کا پروڈیوسر اب آرہیے کہانی نمبر کی آپ کا پروڈیوسر آپ کو میرا واتس اپ نمبر فرام کر سکتا ہے اس کے بعد آگے کیا کہہ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ برہ کرم ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ اس طرح کے بھیانک انداز میں میرا مزاق اڑائیں گے میرا مزاق اڑائیں گے منصور علی خان صاحب نے مزاق اڑایا نہیں اڑانا چاہیئے تھا تو میں آپ کو مناسب جواب دوں گا یہ کہا ہے آگے لکھتے ہیں کہ میں جان بوجھ کا توہین برداشت نہیں کر سکتا میں جان بوجھ کر توہین برداشت نہیں کرتا اور نہیں کبھی ایسے لفافہ صاحبیوں کے لئے یہ لفافہ کا لفظ انہوں نے باقاعدہ استعمال کیا ہے لفافہ صاحبیوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اب سے میں اپنے وی لوگ کے ذریعے آپ کی مکرو مہم کا جواب دوں گا شہر افضل مروت کے مطابق منصور علی خان صاحب نے ان کے خلاف ایک منظم کیمپین چلائے جس کے بعد انہوں نے یہ جواب دیا ہے اب منصور کا جو ٹیک ہوگا اس کو ہم شامل کریں گے اگر وہ شامل کرنے جیسا ہوگا کہ کیا کہانی ہے کیا یہاں پر میسنگ ہے لیکن یہ کہانی ہے شہر افضل مروت صاحب کی انہوں نے یہ کہا ہے سو ہم یہ آپ کے گوشت گزار کر چکے ہیں کہ انہوں نے منصور علی خان صاحب کو آرے ہاتھوں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو زبان و بیان جس انداز سے اس کو کیا ہے وہ بھی ایک حد سے کچھ لوگوں کے مطابق کے یہ حیرتناک ہے سو اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے امنا بہت سارا خیال لکھئے گا اجازت دید کیا موسیقی 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 موسیقی